ہمیں خوشی ہے کہ کیندر سرکار نے ایک اپریل سے پینتالیس سال سے اوپر کی عمر والوں کے ویکسینیشن کی اجازت دے دی ہے کل ہم لوگوں نے اکتر ہزار دلی میں اکتر ہزار ہماری کپیسٹی اب نائنٹی سکس تھاؤزن کی ہو گئی ہے اکتر ہزار ویکسینیشن کیے ہمیں دو دکتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ کیندر سرکار نے گائیڈ لائن کی ہے کہ جہاں بھی ویکسینیشن ہوگا وہ کیول اور کیول اسپتال یا ہیلتھ فیسیلیٹیز کے اندر ہو سکتا ہے اس میں شروع میں یہ ڈر تھا کہ اگر ویکسینیشن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو گئے کوئی ریاکشن ہو گیا تو وہاں پہ ترنت کوئی فیسیلیٹی ہونی چاہیے تھا ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے لیکن اب تو چار مہینے ہو گئے تین مہینے ہو گئے لگ بگ ویکسینیشن کرتے ہوئے کل بتا رہے ہیں اکتر ہزار ہم نے ویکسینیشن کیے جس میں چار لوگوں کو تھوڑا بہت وہ ہوا ریاکشن وغیرہ اور وہ ٹھیک ہو گئے گھنٹے دو گھنٹے کے اندر وہ لوگ ٹھیک ہو گئے تو اب یہ تو سامنے آ گیا کہ یہ سیف ہے تو اگر یہ سیف ہے تو کیندر سرکار اگر ہمیں ماس لیول پہ ویکسینیشن کرنا الاو کرے تو ہم کمیونیٹی سینٹرز میں سکولوں کے اندر مطلب کئی سو ہزاروں ہم فیسیلیٹیز کر کے کر کے اس کو یو دستر کے اوپر ویکسینیشن ڈرائیو شروع کر سکتے ہیں اور اگر یو دستر کے اوپر ویکسینیشن ڈرائیو شروع کی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ کرونا کو کنٹرول کرنے میں ہم لوگوں کو مدد ملے گی اس کے بارے میں اچت ویوستہ کی جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کریں گے ہم ایمبولنس کا انتجام کر دیں تورنت کوئی فرسٹ ایڈ کا انتجام کر دیں اگر کسی کو بائی چانس کوئی ریاکشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ باہل کرنے کا انتجام کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم نون ہیلتھ فیسیلیٹیز میں الاؤ نہیں کریں گے تو اس کی ایک سیما ہے جس کے بیونڈ ہم نہیں جا پائیں گے اور دوسرا یہ کہ اب یہ عمر پینتالیس سال کی عمر والا کلاوز ہٹا کے اور ساری جنتہ کو ایک ساتھ ویکسینیٹ یو دستر کے اوپر ویکسینیشن کرنے کا کارے کر دینا چاہے تاکہ ہمیں سب کو اس سے نجات مل سکے کرونا سے نجات مل سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ کیندر سرکار اس کو پورے گوھر کرے گی اور یو دستر کے اوپر راجے سرکاروں کو اپنے اس طرح پر ویکسینیشن کرنے کی اجازت دے گی